اس سے پہلے ہم نے آئیپربولک ایکویجن کا اور پیرابولک ایکویجن کا سولوشن فائنڈ کیا ہے بائی یوزنگ میتھرڈ آف سیپریشن آفریہ بس اس لیکچر میں ہم اللیپٹک ایکویجن کو لے کے اس کا سولوشن فائنڈ کریں گے بائی میتھرڈ آف سیپریشن آفریہ بس سپوز ہمارے پاس یہ پرابلم ہے جی یو ایکس ایکس پلس یو وائی وائی ایکول ٹو زیرو ایکس وائی بیلانگز ٹو آر آر کے ہمارے پاس یہ ایک ریکٹینگل دی ہوئی ہے ایکس جس میں سے ویری کر رہا ہے زیرو سے اور وائی ویری کر رہا ہے زیرو سے بی اب دیکھیں یہاں پہ نیچے فگر میں یہ ریکٹینگل دی گئی ہے ایکس کی ویریئشن یہاں زیرو سے لے کر اے تک ہیں اور وائی کی ویریئشن یہاں زیرو سے لے کر بی تک ہیں یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے یہ ڈومین ہے ہمارے پاس جس ڈومین سے ہم نے ایکس وائی کی ویلیوز لینی ہیں سبجیکٹو دا ڈرشلے باؤنڈری کنڈیشن ڈرشلے باؤنڈری کنڈیشن یعنی یو آف زیرو وائی is equal to zero یو آف زیرو وائی کونسی لائن ہوگی جس میں یعنی x zero ہے y increase کر رہا ہے تو یہ واری لائن جو ہے یہ یہ ہے یو آف زیرو وائی یعنی اس کو ہم کہیں گے یو آف زیرو وائی اسی طرح یو آف اے وائی یو آف اے والی کونسی لائن ہے یہ لائن ہے یو آف اے وائی یعنی جب ہم نے x کو دیکھنا ہے تو ایک ورٹیکل لائن رہا کر دینی ہے پہلے x equal to zero پہ ورٹیکل لائن رہا کریں گے یہ والی لائن ریپریزنٹ کر رہی ہوگی یو آف زیرو وائی کو اسی طرح جب a پہ ورٹیکل لائن رہا کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس لائن ہوگی یو آف اے وائی is equal to zero اسی طرح یو آف ایکس zero is equal to zero یعنی x vary کر رہا ہے اور y zero ہے تو ہمارے پاس یہ والی جو لائن ہوگی یہ پوری ہوریزنٹل لائن یہ یو آف ایکس zero کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یو آف ایکس بی یو آف ایکس بی وائی کوارڈینیٹ یہ بی فکس ہے اور x vary کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس جو لائن ہے وہ یو آف ایکس بی ہے f آف ایکس اب دیکھیں یو آف زیرو وائی یہ بھی زیرو ہے یو آف اے وائی یہ بھی زیرو ہے اور یو آف ایکس زیرو یہ بھی زیرو ہے اور یو آف ایکس بی is equal to f آف ایکس اس کی ویلیو ہمارے پاس یہ جو اس کی یہاں پہ ویلیوز کیا آ رہی ہیں f آف ایکس اب دیکھتے ہیں فیزیکلی اس کنڈیشن کا یہ جو 5.46 کنڈیشن ہے اس کا کیا میننگ ہے فیزیکلی this problem arises if three edges of a thin آئیسو ٹروپک rectangular plate are insulated یعنی یہ جو ہمارے پاس zero zero دیئے ہوئے ہیں فیزیکل میننگ اس کا کیا ہے کہ کوئی thin آئیسو ٹروپک plate ہے آئیسو ٹروپک کا بطلب یہ ہے کہ وہ سیم ہر اینگل سے دیکھیں تو وہ سیم رہتی ہے تو thin آئیسو ٹروپک plate جس کے یہ جو zero zero دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو تینوں edges ہیں جن کی value zero zero ہے وہ zero temperature پہ maintain کیے گئے ہیں while the fourth edge is subject to a variable temperature f of x اور یہ جو اس کا fourth edge ہے یہ variable temperature represent کر رہا ہے f of x یعنی temperature اس میں vary کر رہا ہے increase کر رہا ہے yard decrease کر رہا ہے وہ دیکھ لیں گے تو یعنی یہ جو edge ہے باقی سارے insulated ہیں zero temperature پہ دیئے گئے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ edge اس پہ temperature vary کر رہا ہے until the steady state conditions are attained throughout hour یعنی f of x کب تک apply ہوگا یہ function جب تک steady state conditions ہم attain نہیں کر لیتے steady state conditions کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب تک constant temperature نہیں آجاتا اس plate میں اس وقت تک f of x کی value function کی value vary کرتی رہے گی then the steady state value of u of x represents the distribution of temperature in the interior of the plate تو جب steady state value maintain ہو جائے گی یعنی temperature constant ہو جائے گا تو جو value ہے وہ کسی بھی plate کے کسی بھی point لے لیں کوئی بھی تو اس میں ہمارے پاس یعنی xy جس طرح یہ لیا گیا ہے کوئی بھی xy لیں تو اس میں جو u of xy ہے وہ represent کر رہا ہوگا اس point پہ temperature کتنا ہے اس point میں اب آگے solution اس کا دیکھیں کہ assuming the solution u of xy is equal to x of x y of y اس طرح separable form میں ہم نے solution اس کا suppose کر لی ہے اب جب وہ method سارا apply کریں گے پارشل derivative double derivative with respect to x لے کے پھر double derivative with respect to y لے کے جب اس equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس جو پہلے جس طرح ہم standard procedure apply کرتے رہے ہیں x double prime over x separate کریں گے y double prime over y separate کریں گے تو یہ equal تبی ہوں گے جب constant solution ہمارے پاس دو differential equations آ جائیں x double prime minus c x equal to zero y double prime plus c y equal to zero پھر جب ان کو solve کریں گے اور boundary conditions کے آ جائیں گے u of zero y equal to u of a y zero x of zero y of y x of a y of y is equal to zero کا مطلب یہ ہے x اور کے تو باقی x of zero x of a is equal to zero آ جائے گا یہ ہمارے پاس condition آ جائیں گی اسی طرح u of x zero اگر apply کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گی x of x y of zero is equal to zero تو x of x کو نام zero ہوگا تو y of zero zero کے equal آگئے یہ ہمارے پاس دو conditions آگئی ایک یہ والی condition آگئی x of zero is equal to x of a is equal to zero اور دوسری condition آگئی ہے y of zero is equal to zero 5.47 implies that 5.47 کیا ہے جی ہمارے پاس آپ دیکھیں x double prime minus c x is equal to zero اب اس کو جب solve کریں گے ہمارے پاس تین cases آ جائیں گے اگر c جہاں پہ positive ہو تو اس کا solution یہ آ جائے گا اگر c zero ہو تو اس کا solution اس فارم میں آ جائے گا اور c negative ہو تو اس کا solution اس فارم کی فارم میں آ جائے گا for c positive and c is equal to zero we have trivial solution یہ ہم پہلے کتنے وہ approve کر چکے ہیں کہ c positive کے لیے اور c zero کے لیے trivial solution آتا ہے تو پھر ہم direct c less than zero کا case لیں گے c less than zero suppose کریں c equal to minus lambda square جب c کو minus lambda square suppose کریں گے c جب minus lambda square ہوگا تو minus c lambda square آگیا اور minus c square root lambda آگیا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا x of x is equal to d1 cos lambda x plus d2 sin lambda x اب اس پہ ہم boundary condition جب apply کریں x of zero تو d1 cos zero one ہو گیا اور یہ والی term zero ہو گئی تو x of zero ہمارے پاس zero کے equal ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں x of zero is equal to zero تو اس طرح ہم نے d1 یہاں سے zero find کر لیا اب d1 کے value یہاں پہ پہ دی one ختم ہو گیا تو x of x kis کے equal آگیا sign d2 sin lambda x تو دوسری condition جب apply کریں x of a is equal to d2 sin lambda is equal to zero اور non trivial solution کے لیے d2 کو non zero کر دیں گے جب d2 non zero ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے que sin lambda is equal to zero اب sin lambda a equal to zero تو پھر ہم zero calculate کریں گے اس کے یعنی کون سی values ہیں جس پہ یہ sin کی value zero آر ہوتی ہے angle کی کون سی سائن کی value کن کن points پہ zero ہو رہی ہوتی ہے پائی کے جتنے multiple ہیں ان میں sin کی value zero ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا lambda a equal to n pi اور lambda kis equal آگیا n pi over a اب ہمارے پاس different eigen values آگئی n کو جب ہم میری کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس different eigen values آ جائیں گی اور اس کے corresponding جو eigen functions آئیں گے وہ یہ آ جائے گا xn of x is equal to یہ ہی یہ جو ہے x of x ہمارے پاس xn of x یہ تو zero ہو گیا تو یہ یہ یہاں پہ آ جائے گیا d2 of n sin lambda n x اور lambda n کی value sin n pi x over a آ جائے گی اور d2 n کو ایک نیا constant کا نام دے دیا cn xn of x پھر کس کے equal آ گیا cn sin n pi x over a جب 5.48 کو لیں گے تو یہ ہمارے پاس equation تھی y double prime plus c y is equal to zero d square is equal to minus c یہ پہ اگر y with respect to y derivative small y تو جب partial y کو d consider کر لیں تو اس کی جو credit equation بنے گی وہ کیا بنے گی d square is equal to minus y minus c اب suppose c ہمارے پاس minus mu square ہے تو d square آگیا mu square اور d کی value آگی plus minus mu تو جب اس کے roots لکھیں گے تو ہم ایسے لکھیں گے y of y is equal to c one e power y plus c two e power minus mu y کیونکہ ایک دورہ ہمارے پاس دو roots ہیں plus mu اور minus mu تو یہ جب لکھ لیں گے اب اس کو hyperbolic کی فارم میں اگر لکھنا ہو اس solution کو تو کیسے لکھیں گے suppose ہمارے پاس یہ جو c one constant ہے یہ کو دو constant a اور b a کو b sum کر کے two پہ divide کرنے سے آرہا ہے اور c two ہم suppose کرتے ہیں کہ یہ کیسا constant ہے جو a اور b دونوں کا difference لے کے two پہ divide کرنے سے آرہا ہے تو c one کی جگہ پہ a plus b over two لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو solution ہے پھر اس فار میں آ جائے گا a plus b over two e power mu y plus a minus b over two e power minus mu y اب آگے جب ان کو simplify کریں گے تو a over two دونوں میں سے a 20 پہ میں سے answer کامل لے لیں تو اندر آ جائے گا e power mu y plus e power minus mu y اسی طرح b over two کامل لیں گے تو e power mu y minus e power minus mu y تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فرمولہ e power mu y plus e power minus mu y over two یہ کس کے ایک پھول آئے گا کاز hyperbolic mu y کے اور equal اب جب ہم نے اس فارم میں solution لکھ دیا تو اب اس میں boundary condition put کریں y of zero کس equal آ جائے گا j time zero ہو جائے a equal اور a ہمارے پاس آ گیا zero کے equal پھر solution کے آ گیا y of y equal to b sin hyperbolic mu y جو n solution آئیں گے اس mu کی value وہی جو eigen functions ہم نے پہلے calculate کیے ہو ہیں n pi over a جب یہاں پہ put کریں گے تو y and y kis equal آ جائے گا b and sin n pi y over a اب u of x میں یہ series solution جب لکھیں گے u of x solution لکھیں u of x in terms of infradite series تو اس طرح لکھ سکتے ہیں جہاں پہ x n of x کی value لکھتی وہ ہمارے پاس آ رہی تھی c n sin n pi x over a یہاں پہ y and y کی value آگئی اور وہ ہم نے لکھ دی b n sin n pi y over a u of x y پھر c n b n n n n n n دونوں کو یا multiply ہوں گے تو ہم suppose کرنے ہیں کہ نیا constant a n جو ان دونوں کا product ہے تو یہ لکھ دیا a n sin n pi x over a sin hyperbolic pi y over a اب ہم نے یہ a n calculate کرنا ہے جب یہ a n calculate ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس complete solution آ جائے گا اب boundary condition یہ apply کریں u of x b is equal to f of x اور اس کی جو ہمارے پاس یہ n term ہے u of x b اور یہ کس کے equal آ جائے گا یہ n term ہے ہمارے پاس n term اگر لیں گے اس کی u of x b تو یہاں پہ کیا آ جائے گا a sin n pi x over a sin hyperbolic n pi b over a is equal to f of x اور integrate کریں گے اس کو a sin hyperbolic n pi over b minus a sin n pi x over a sin m pi x over a dx اور right side پہ یہ جو ہے f x کے ساتھ multiply بھی کر دیں sin m pi x over a minus a integrate کیا اور یہ ہمارے پاس result ہے اگر n اور m equal ہو جائیں اگر یہاں پہ n اور m equal ہو جائیں تو پھر اس کے جو integral کی value آتی ہے minus a to a sin n pi x over a sin n pi x over a یہ ہمارے پاس a equal آ جاتی ہے یہ value جب a equal آ جائے گی ادھر لکھتے گے اور ادھر right side پہ minus a to a جب integrate کر رہے ہیں جب zero to a کریں گے تو یہ two time آ جائے گا two times zero two f of x n pi x over a an ki value جہاں سے calculate کر لیں two یہ والا آ گیا اور a جہاں پہ آ کے divide ہو گیا اور یہ sine hyperbolic n pi b over a جب اس side پہ یہ لے کے آئیں گے تو یہ divide ہو جائے گا اور اس کی value آ جائے گی جی کو secant hyperbolic n pi b over a ساتھ یہ zero to a f of x sine n pi x over a dx یہ ہم نے an calculate کر لیا اور an کی value اس طرح calculate کر لیں fx کوئی بھی non function اور در put کر کے تو a zero to a integrate کر کے تو an کی value آ جائے گی اور an کی value جب در put کریں گے تو ہمارے پاس یہ solution آ گیا u of x y یعنی یہ ہمارے پاس جب کوئی بھی جہاں پہ x y کی value put کریں گے تو ہمارے پاس یہ سم ہے اس کا یہ ہمیں temperature بتا رہا ہوگا کہ اس point پہ اس plate میں کتنا temperature ہے